سیڈنی ٹیسٹ کا پہلا دن پاکستانی بلے بازوں اور اسیلین بولنرز کے درمیان پڑھا کڑاکے کا جور پیٹ کمنز نے کی ہیٹرک پانچ وٹے لینے کی آمیر زمال اور ازوان نے کی پاکستان کے لیے مستحقم بلے بازی پاکستان کرکٹ ٹیم کا کیا یہ ٹوٹل دیفینڈیبل ٹوٹل ہوگا یا نہیں کیا پاکستان کرکٹ ٹیم کی یہ جو بولنگ نائنیس مینج میں سیلیکٹ ہوئی ہے وہ اسیلیا کو کتنے کم رنس پر رسٹرکٹ کر پائے گی ڈیویڈ وارنر کا آخری ٹیسٹ میچ کیا وہ اس کو یادگار بنا پائیں گے یا نہیں آج کریں گے اسی سب پر بار کا پہلا دن پاکستان کرکٹ ٹیم اور اسیلین کرکٹ ٹیم کے درمیان بڑا تغڑا اور کانٹے کا جور پڑا پاکستان کرکٹ ٹیم کے بلے باز کہیں آن این آف وکٹے لوس کرتے ہوئے بھی نظر آئے اور کہیں نہ کہیں اپنی بلے بازی کے جہور بھی دکھاتے ہوئے نظر آئے اوستیلیا کے طرف سے پیٹ کمنز کا جادو ایک بار پھر سر چڑھ کر بولا لیکن اگر ہم سٹارٹ سے بات کرنا شروع کریں تو اویسلی یہ جو سیڈنی میں ٹیسٹ میچ ہوتا ہے اور جو سال کا پہلا ٹیسٹ میچ ہوتا ہے جیسے لاز ٹیسٹ میچ جو چھبیس دسمبر سے شروع ہوتا ہے ہر سال اوستیلیا میں اسے بوکسنگ ڈے ٹیسٹ کہتے تو اسے پنگ ڈے ٹیسٹ کہا جاتا ہے تو اس میں تو ایک پنگ کلر کی تیم کریئیٹ کی جاتی ہے اس کو ایک پنگ ڈے ٹیسٹ میچ کہا جاتا ہے تو پاکستان کرکٹ ٹیم اور اوستیلین کرکٹ ٹیم کا بقاعدہ اس میچ سے پہلے فوٹو شوٹ بھی ہوا لیکن میچ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں جو پاکستان کرکٹ ٹیم کی 11 سب سے پہلے سامنے آئی سائم ایوب کا ڈیبیو کرائیا گیا میں لاس ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ اس وقت کے بہت زیادہ انکانات موجود ہیں کہ امام اللہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے تیسے میل میں ایکشن میں نظر نہیں آئیں گے وہ ویسے ہی ہوا امام اللہ فائنل 11 کا حصہ نہیں تھے بکاوز امام اللہ بہت عرصے سے بہت زیادہ تنقید کی ضد میں تھے کہ وہ پاکستان میں تو بہت اچھا پرفارم کرتے ہیں ٹیسٹ کرکٹ میں اور لیکن جب وہ باہر کی کنٹریز میں جاتے ہیں سپیشلی اور سیریہ بغیرہ میں وہاں ان کی پرفارمس کا گراف اس لیول پر منٹین نہیں جائے تھا that's why team management نے اس بار سائم ایوب کو try کیا and then اس کے بعد پاکستان کرکٹ ٹیم کے جو spinner کا رولا تھا وہ اس بار تھوڑا کچھ حل ہوا پاکستان پاپر spinner سے گیا ساجد خان کو فائنلی کھلا ہی لیا گیا وہ پہلے ٹیسٹ میچ میں دھورتے دھورتے پہنچے تھے عبرار احمد کی جگہ لیکن عبرار احمد کا کیس بھی دیکھیں نا اب مزید انٹرسٹنگ سے انٹرسٹنگ سینریوز میں جاتا جا رہا ہے وہ بندہ جو پرنڈلی کی انجری کا شکار ہوا پریکٹس میچ میں کہا گیا دوسرے میں ایسا پھٹ ہو جائے گا دوسرے سے تیسرے میں بات گئی اور اب وہ پاکستان اور نیوزیلینڈ کی ٹی 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 سیری سے ہی آؤٹ ہو چکے ہیں تو دیکھیں اگر ایک بندہ سیریس انجری کا شکار ہے تو وہ ٹی مینجمنٹ اسے کیلی آن کیوں کہہ رہی ہے یہ بہت امپورٹن سوال ہے بہت سادت کان کو ان کی جہاں کھلایا گیا اور دن شاہین شاہ فیدی ان کی نا کھیلنے پر بھی بہت زیادہ شور اگل نظر آیا کہ شاہین شاہ فیدی کیوں نہیں کھیلے کیونکہ پاکستان کے دو لیجنڈ کومنٹیٹرز جو وہاں پہ موجود ہیں وقار یونس ان وسیم اگرم انہوں نے بڑا آڑے آتھو لیا شاہین شاہ فیدی کو کہ وہ کیوں نے اس مائل میں کھیلے ٹیسٹ کرکٹ تو اگر آپ نے لیجنڈ بننا ہے تو ٹیسٹ کرکٹ کو رسپیکٹ دینی پڑے گی دیکھیں یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے اس سے تو کوئی نظریں چورا نہیں سکتا کہ ٹیسٹ کرکٹ ہی آپ کو برینڈ مناتی ہے لیکن دیکھیں شاہین شاہ فیدی نے دو میچز پہلے کھیلے سیکنڈ میچ میں ان کی پرفارمس کچھ بہتر نظر آئی وہ کچھ ریدم میں نظر آئے انہوں نے وکٹس بھی دی لیکن شاہین شاہ فیدی کے جو پچھنے ایک ڈیٹھ سال کے اگر ہم سٹیرز دیکھیں تو وہ انٹرنیشنل کرکٹ میں ساتھ سو سے زیادہ ورز بول کر چکے ہیں تو دیکھیں ریسٹ بھی پارٹ آف گیم ہے اگر آپ پہلے بھی ہمارے پاس بہت سبق اموز باتیں بھی میں نے ریسنٹ یہ ایک بلوگ کیا تھا جس میں پاکستان کے تمام پلیئرز کے جو ریسنٹ فٹنس ایشوز ہیں ان کا بڑا ڈیٹیل کارل آن دیا تھا تو اس میں شاہین شاہ فریدی سارے فیرس تھے تو اگر ریسٹ بھی دیا گیا ہے تو میرا خیال ہے کیونکہ شاہین شاہ فریدی کی اب آگے آنے والی جو کمیٹمیٹس ہیں وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں بیکوز دیکھیں ٹیسٹ کے کٹ کی بھی اپنی امپورٹنس ہے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ٹیسٹ کے کٹ کی امپورٹنس نہیں ہے بڈ شاہین آفریدی ٹی ٹیم کے کپتان ہے اب نیوزیلینڈ کے اگرز پاکستان کی پانچ میچز کی سیریز آ رہی ہے پھر نیوزیلینڈ کے اگرز دوبارہ پانچ میچز کی سیریز ہے پھر انگلینڈ میں چار میچز کی سیریز ہے پھر نیدر لینڈ میں ہے پھر والڈ کپ ہے تو یعنی اب آگے صرف نون سٹاپ ٹی ٹوینٹی کرکٹ آ رہی ہے تو شاہین شاہ فریدی خود کو منٹین بھی رکھنا پڑے گا انہیں بیکوز اب وہ کیپٹن ہے تو خدا نہ خواستہ اگر کوئی معاملہ انیس بیس ہو گیا جیسے دو ہزار ویس کے ٹی ٹوینٹی والڈ کپ میں ہو گیا تو تو لینے کے دینے پڑ سکتے ہیں تو شاہین شاہ فریدی کا ریسٹ کروا تو دیا گیا لیکن یہ بیسیکلی معاملہ شاہین شاہ فریدی پہ چاہتا ہوا نظر آ رہا تھا تو پھر ٹیم منجمنٹ نے ان کا انٹرویو کیا کریا جس میں انہوں نے کہا نہیں یہ ٹیم منجمنٹ نے ڈیسائیڈ کیا ہے لیکن ٹیم منجمنٹ بھی ڈیسائیڈ کرتی ہوگی لیکن یہاں پہ پلیئر پاور بھی ہے جی پلیئر نے جب ڈیسائیڈ کر لیا گیا اب ریسٹ کرنے کا ٹائم آ گیا تو پھر شاہین شاہ فریدی جی ایک بڑے پلیئر ہیں تو اب اس میں ان کا ایک اثر اور رسوک بھی ہے لیکن اگر ہم میچ پہ آگے سپیسیپکلی بات کریں تو پاکستان کی ٹیم نے ٹاوس ہی تو پہلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا اس پاٹا وکٹ بھی ایک اچھا ڈیسائیڈ تھا پاٹا وکٹ کے لبز میں تھوڑا شاہ سویئر استعمال کر رہا ہوں لیکن پھر بھی یہ استیلیا کی جسے ٹیپکل وکٹ ہوتی ہیں جیسا پرٹ کی وکٹ تھی یا باکسنگ ڈی ٹیس کی وکٹ تھی اس طرح کے سیڈنی کی وکٹ نہیں ہوتی اس میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایشین کنڈیشنز کو سپورٹی وکٹ ہوتی ہے پاکستان نے یہاں دوزار سولہ سترہ میں جب یونس کان وغیرہ بھی ٹیم میں ہوتے تھے تب بھی یہاں میں کافی اچھے کمپریہنسیف رن سکور کیے تھے یونس کان نے نیوٹو ٹو ہنڈرڈ بنایا تھا اسر شبیق نے بھی رنڈرڈ بنایا تھا تو وہ سیریز بھی بڑی یادگار تھی اس حوالے سے یونس کان کے لیے بٹ اب اس میں میں اگر ہم دیکھ لیں تو میچر سٹاک نے آپ کو آتے ساتھ آپ کے اوپنرز کو ان سپین آف ایٹ بولز دو وکٹ لے لیے عبداللہ شبیق دوسری بول پر ایک بڑا گہر ضروری سا شورٹ مارتے ہوئے آؤٹ ہو گئے ایک پانچویں چھٹے بول سٹمپ کے بول کو وہ چیز کرتے ہوئے گئے اور وہ سلپ آؤٹ ہو گئے اور اس کے بعد سائم ایوب جن کا ڈیبیو کر آیا گیا وہ بھی جلدی وکٹ لے گئے اور پہلے پاکستان کے دونوں اپنرز 2014 کے بعد ایسا ہوا ہے کہ زیرو پہ آؤٹ ہو گئے اور اس کے بعد بابر کا بہت زیادہ ہی آرگو ایشو چل رہا ہے بابر پیٹ کمنز کے اگنس نہیں پر فارم کر پا رہے ہیں اندر علی آتی بھی بول انہیں بہت ڈسرپ کر رہی ہے دیکھیں ایک بیٹ پیچ چل رہا ہے بابر کا نو ڈاؤٹ بابر کو تھوڑا میرا کیا ہے رس لے لینا چاہیے تھوڑا آپ خود کو ریلیکس کریں ایسا کہ ایک بیٹ پیچ ہر بڑے پلیئر پہ آتا ہے دیکھیں مرات کولی بھی جب بہت زیادہ آؤٹ آف فارم ہو گئے تھے تو وہ ایک ٹائم آیا تھا انہوں نے کرکٹ سب کچھ حرصے کے لیے خود کو دور کر لیا تھا تھوڑا منٹل ریلیکسیشن کی بھی ضرور ہے بابر آزم نے ایک بہت زیادہ ٹرکٹ کے لیے ہم اس میں بہت ڈیتھ پہ بات کریں گے یہ ایک بڑا لانگ ٹاپک ہے لیکن اس وقت کے لیے اتنی ہے کہ بابر کی پرفارمس concern بن چکی ہے سب کے لیے بابر کے لیے پرسنلی بھی اور پاکستان ٹیم کے لیے بھی بکاوز پاکستان ٹیم کے جیتنے کے لیے بابر کا پرفارم کرنا اٹموس ضروری ہے پہلے سیشن میں پاکستان کے 74 پر 4 آؤٹ تھے لیکن سیکنڈ سیشن میں پاکستان نے کم بیک ضرور کیا لیکن ارلی فیس میں پاکستان کو پرابلمس کا شکار رہا شان مسود آؤٹ ہوئے وہ نو بول ہو گیا لیکن پھر شان مسود کو اتنا بڑا موقع ملنے کے باوجود وہ اس کو گراب نہیں کر پائے صرف پانچ رنز انہوں نے مزید ایڈ کیے اور نائنٹی کے مجموعی سکور پر پاکستان کی آدھی ٹیم پویلین پہنچ چکی تھی ٹھیک ہے یہاں سے پاکستان ٹیم نے دوبارہ کم بیک کیا ریزوان اور آگا سلمان نے بڑا انٹرسٹنگ اور بڑا سمیشنگ پارٹنرشپ لگایا اچھی اس چیز تھی اس پارٹنرشپ کی کہ اس سیشن میں وان ٹوینٹی ٹو رنز بنے اور ڈومینیٹنگ وان ٹوینٹی ٹو رنز بنے جس سے انہوں نے سیلین بولرز کو سٹائک آن دیا رن ریٹ کو چار پانچ کے درمیان رکھا ڈیڈ شوز کے کہیں پریشر لینے نظر نہیں آیا کہ پریشر لے رہے ہیں پانچ سوٹے گر چکی ہیں بٹ بہر 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 پلیئی ازریلی امیزنگ ریزوان ایٹی ایٹرنز بنانے پہ کام ہے وہ ہنڈرڈ مس کر گئے آگا سلمان نے بھی ففٹی بنائی لیکن پھر کچھ دو تین مگٹ زلدی جلدی گری لیکن بیری لاس پہ آگے آمیر زمال نے جو انہیں کھیلین آیا ہے نائنٹھ نمبر پہ آگے تھرڈ ہائی ایس سننگ تھی پہلی ہی ماجد کان صاحب کی تھی انگرین کے حلاف دوسری نمان علی کے نائنٹی سیوننز سے زمبابی کے حلاف اندن یہ تھرڈ ون تھی ایٹی ٹو رنز انہوں نے بنائے اور جسا فیرلس کرکٹ کے لیے انہوں نے انہوں نے بعد میں بتایا کہ مچہ سٹاک پہ انہیں غصہ آ گیا تھا لیکن اچھی بات ہے ایسا غصہ آنا چاہیے جس کا پاکستان ٹیم کا فائدہ ہو اور آخری وکٹ میں جب پاکستان بہت زیادہ ہے اگر وہ آخری وکٹ میں ایٹی رنز کی پارٹنرشیپ یا اس سے زیادہ رنگیاں پارٹنرشیپ ہی وہ نہ آتی اس میں میرمزاہ کا بھی بہت اچھا رول تھا جسا انہوں نے اپنی وکٹ کو ڈیفینڈ کر کے رکھا اگر وہ وکٹ لوس کر دیتے تو شاید عامل سمال بھی اتنے رنز نہ بنا پیاتے لیکن عامل سمال نے سموکے کو گراب کیا اچھی ابیلٹی کے ساتھ اور کمپلیٹ سٹروک سے انہوں نے لگایا اور جسا وہ ایک دو شورٹس انہوں نے جو میکسول سٹائل میں ماری وہ تو بڑی فیسینیٹنگ تھی اور جب عامل سمال بیٹنگ کر رہے تھے اس مومنٹ یہ خاص بات یہ تھی کہ یہ ٹائم جو ہوتا ہے ہم یونیورسٹی میں ہوتے ہیں جب گیارہ بارہ کا ٹائم ہوتا ہے نا ٹھیک ہے تو یہ اسٹیلیا کے جو میچز ہیں کہ موسٹ اپ ڈا ٹائم یونیورسٹی میں ہی بس لے جب لیکچر ہو رہا ہوتا ہے میں نے تو بیٹنگ کے ساتھ پسایا ہوتا ہے خون اور وہ ہی بیٹنگ کے مہنے محس دیکھتے رہنا ہے وہ پیچھے سیٹ والوں نے بھی ساتھ دیکھ رہے ہونا ہے سارے دوستوں نے ہم نے میچ ہی دیکھنا ہے تو ہمارے ایک سارے میں تھوڑا گھومپیر کے بتاتے ہیں ان کے بیٹن میں ہی نہیں دیکھنے ہوتا ہے لیکن جب وہ آمر جمال بھلے بازی کہہ رہے تھے تو بڑا مزا آ رہا تھا وہ سکوکس مارے تھے وہ بہت اچھا سین تھا لیکن اگر میں بڑے پرسپیکٹر میں بات کروں تو پاکستان نے دیکھیں 300 پلس رن بورٹ پہ لگا دیئے بٹ کیا یہ 300 پلس رن انف ہے ایڈانٹ ٹھیک سو کہ یہ انف ہے بکوز جس طرح کی اسٹیلیا کی بیٹنگ نائن ہے جس طرح کی یہ کنڈیشنز ہیں پاکستان کے لیے دیکھیں پاکستان نے رنز کم بنائے ہیں پاکستان کی ویڈرز گیری ہیں اس کا بہت ڈیمیز ہوا ہے پاکستان ڈیم کو اس میں کوئی شک و شبے والی بات نہیں ہے لیکن main thing which i want to highlight is that کہ اب یہاں سے کیا کرنا ہے اب ایک آور ہویا اور چھے رنز ہوئے ہیں اس کے لیے کہ ڈیویڈ وارنر آئے بلے بازی کے لیے انہیں god of honor بھی دیا گیا it's really amazing ایک بڑا کرکٹر جس طرح وہ فل بھی اس کی پوٹو کو ٹچ کر کے آئے it's really remarkable آخری ٹیسٹ میچ ہے بڑا انہوں نے کرکٹ کو فیسنیٹ کیا ہم ان پر detail depth analysis ان کی انشاءاللہ biographies میں cover کریں گے but ڈیویڈ وارنر یار main player but اب پاکستان جید تیم کے لیے second ہے کہ یہی بات ہے کہ آرہانا ہے اور وکرسنے نہیں ہے وکرسنے نہیں لیں گے تو problem create ہو جائے گی پاکستان ٹیم کے لیے میرا خیال ہے ساجد کان کو پہلا over دیا گیا لیکن شاید spin کے لیے پہلے دن یا دوسرے دن حالات اتنے موافق نہ ہوں کیونکہ آپ natal line کو دیکھیں بہت زیادہ کٹ پڑی ہے انہیں ٹھیک ہے اور سیلیا نے part timers کو بھی try out کیا ہے تو میں بھی جب تیسرے یا چوتے دن وکر تھوڑا پھٹنا شروع ہو tracks پڑیں تو تب جاگے spinners کے لیے کوئی بہتری والے حالات پیدا ہونا شروع ہو جائیں تو لیٹسی کیا بنتا ہے پاکستان کے کے ٹیم کے لیے کیا پاکستان سیڈنی میں 1995 کی تاریخ کو ایک بار پھر دھورا باتا ہے یا نہیں آج کی انشاءاللہ کل کریں گے اب اس پہ بعد تب تک کے لیے اللہ نے کے بعد دعوی آدھ رکھے گا پاکستان زندہ بات کشمیر پاہندہ بات